بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پہ جو افسر کام کرنا چاہے اس کو کھوڑے لین لگا دیا جاتا ہے لیکن بخاری صاحب یہاں پہ دیکھا ہم نے جس طرح پولیس کے اندر بہت زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی انویسٹیگیشنز جو ہوتی ہیں وہ پروپر نہیں ہوتی اور ملزم جو ہے وہ عدالت سے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور دیفنیٹی اس کے اندر فسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے اور ایف ای اے کے اندر بھی ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو بات ہے ان لوگوں کو خود راستہ دکھا دیا جاتا ہے ملزم کو بچنے کے لیے کہ یہ آپ کا یہ والا جو پوائنٹ ہے آپ اس سے جو ہے وہ آرام سے اس سارے میٹر سے نکل سکتے ہو اس کو روکنے کے لیے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا میکنزم اپنانا پڑے گا تاکہ ان چیزوں کو ہم لوگ کور کر پائیں کیونکہ ابھی بھی ادارے تو اچھا کام کر رہے ہیں جو پاکستانی ہے وہ اپنی جنہوں کی قربانی بھی دے رہے ہیں لیکن اداروں کے اندر سے تو ابھی بھی مافیا جو ہے وہ سلوتکاری اس کی ہو رہی ہے اس کو روکیں گے کیسے دیکھے روکنے کا سب سے جو میں پہلے بھی کہہ کہ اگر جو کہتے ہیں نا آپ نے جس کو پروٹیکشن کا دیا وہ جس کو پروٹیکشن کا دیا وہ جس کو انویسٹیکیشن کا رول دیا ہوئے وہاں پہ اگر کوئی ڈاکو بیٹھا ہوگا تو وہ اختیار اسمال کرے گا اس کو اور کرے گا اگر وہاں کوئی ماندر بیٹھا ہوگا تو اس کو پروٹیکشن کرے گا اس کی ایویڈنس کلیٹ کرے گا اور اس کو اچھے طریقے سے جو ایویڈنس ہے وہ پورٹ میں پروٹیکشن کرے گا اس کو پالو کرے گا سمپل سی بات ہے کہ جو ڈریکٹر ہیں اٹیشن ڈیزی ہیں کوئی ڈپری ڈریکٹر ہیں جو ناکیٹر ہیں جو اس کام پہ لگایا جائیں وہ چونکے کوئی بہتر لوگ ہوں جو کہ ڈاکو نہ ہوں اگر وہ پنجابی کی مسائلتی چور نہ مل گئی تو اگر وہ دونوں مل گئے تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پھر وہ باہر ہی آئیں گے پھر دوبارہ وہ نیرے سرے سے دوبارہ درہلے سے کام شروع دوبارہ شروع کر دیں گے وہ ہی کام کریں گے آپ دیکھیں نا سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو ابھی ڈی جی ایف ای ہوں منسٹر ٹیر ہوں کوئی ڈیٹا لینا چاہیے کہ آج تک کتنے ریڈ ہوئے ہیں پچھرے پانچ سال کا ڈیٹا کٹھا کر لے ٹھیک ہے اور اس میں جو ریکاوری ہوئی ہے جو فارک کنسی پکڑی گئی ہے جو لائسنس کام کر رہے تھے جو اللیگل کام کر رہے تھے یا جو لائسنس ہولڈر کام کر رہے تھے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی اور جو کاروائی کے خلاف اس پر کیا کو سزائے ہوئی یا نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی اگر اکانٹی بلٹی وہ دیکھیں نا سب سے پہلے تو وہ اوپر ہے امنیسٹر ہے پھر ڈی جی ہے پھر نیچے ایڈیشن ڈی جی ہیں ڈیریکٹر ہیں تو نیچے اگر وہ سارے وہ کریں کہ تو نیچری اس کی آئے گی اور اس پر اس کا ریزلٹ بھی نکلے گا لیکن اگر کاروٹی بلٹی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں آسی چل رہے گا باجوہ صاحب بنیادی بنیادی وجہ کیا ہے ایف ای اے کیونکہ وہ اس طرح ایفیکٹلی بھی جو ہے وہ کام نہیں کر پاتی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایف ایفیک اندر یہ یہ چینجنگز ہونی چاہیے اور اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو ادارے کو مضبوط کر سکتے ہیں میری نظر میں تو خیر ایڈیشن اس کے اندر بنیادی وجہ ہے آپ اپنی اپنا ٹیک دے دیں کے انڈلی دیکھیں ایڈیشن بھی ایک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ہمارے اندر ہیں وہاں بھی کالی بیڑے موجود ہیں ایٹاپوٹیشن سے بھی جو آتے ہیں وہ بھی کالی بیڑی آتی ہیں اپنا اثروں سے استعمال کر کے آ جاتی ہیں پیسے کمانے کے لیے یہاں آ کے کما کے چلے دیں لیکن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان میں بھی بہت کام نہیں ہے تو جو ایماندر بندہ آ اس کو سمجھ دیں کہ یہ اب ایک نئی ٹرمنالوجی یوز آہ یوز ہونا شروع کی ہے کہ وہ فلیکسیبل نہیں ہے کہ فلیکسیبل یہ ہے کہ پہ کمپرمائز کریں انویسٹیگیشن پہ کمپرمائز کریں ریسکوشن پہ کمپرمائز کریں تو پھر وہ فلیکسیبل ہونا چاہی ہے ایماندر بندہ ہونا چاہی اس کو آگے کریں آپ پرموٹ کریں در حکم یا اب تو یہاں پہ مجھے ایف آئی کے لوگو یہاں تک بتاتی ہیں کہ بھی جو ایماندر بندہ ہے اس کو کہتے ہیں اس کو زچ کر کے اس کو نکال ہو پا اس کے خلاف کیس بنا ہوتا کہ اس کو کوئی ہمیں پیسے کیوں نہیں دیتا یہ ہمارے کرپشن میں شامل کیوں نہیں ہوتا یہ بھی پہلے نہیں ہوتا تھا یہ ابھی چار پانچ سر میں یہ شروع ہے ورنہ پہلے ایماندر بندے کی حصد بھی ہوتی تھی اور چلی ٹھیک ہے پوسٹنگ نہیں بھی دیتے تھے اس کو تنگ نہیں کرتے تھے